ابھی جو ہے نام ٹاؤسک کرنے جارہے ہیں مسجد ہوگی وہ پاکستان کا ہوگا جو چاند ہے وہ بھارت کا ہوگا چندریاں جی تو یہ ہمارے پاس Ingo exciting 2 روپی کا سکہ ہمارے پاس gewпа چاند ہے دوسری طرح مسجد ہے چاند جو ہے اگر چاند آ گیا تو انڈیا وین کرے گا آج اگر مسجد آ گئی تو پاکستان وین کرے گا تو آج جو ہے نا لاکھ قضماتیں کس کا جو ہے نا پاکستان کا لاکھ چلتا ہے یا انڈیا کا السلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریر سے ہوں گی آج چودہ اکتوبر ہے تو پاکستان اور بارک کے درمیان کرکٹ کی جنگ ہونے جا رہی ہے اچھا کو یہ بتانا چاہوں گا جو آپ ہون پیپر دیکھتے ہیں تو بھارتی ٹیم کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے ہون اڈوانٹیج بھی ہے اور ہون پیپر بہت بڑی اٹیم ہے نہیں بھارت پر تو پریشر ہوگا کیونکہ وہ ہونگا 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 ہونگے تو بھارت کے شائکین بھی زیادہ ہونگے ہونگے ہونگا 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 میں کیلے ہیں تو ان پر زیادہ دباہ ہوگا بنسبت پاکستان کے بلکل یہ بات تو آپ کی بجائے ایک لاکھ تیس ہزار تقریباً انمان لگایا جا رہا ہے کہ وہ بھارتی شائکین ادھر آئیں گے شائنشاہ فریتی اگر میں کہتا ہوں شروع کی وکٹیں اپنک کی ان کی جو ہے جوڑی وہ اگر آؤٹکار لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا جی بالکل وہ پچھلے چند سالوں سے پاکستانی ٹیم کے لیے بہت ہی اچھے گیند باز ہیں لیفٹ آم پیسر ہیں بھارتیہ بلے باز کافی ان کے قلاب سٹرگل کرتے آئے ہیں اور یا وہ شروع میں یا نئی گیند کے ساتھ سوئنگ بھی کراتے ہیں پیروں پہ مارتے ہیں پیڑ پہ تو یہ روئی شرما کولی کو جلدی پکڑنا پڑے جی بالکل تو وہ نا پہلے تو بات ہے ان کا بہت ہی ٹاپ اڈا ڈیپینڈ کرتا ہے شومن گل پہ وہ ڈیمگو سے پیڑے تھے کیونکہ کافی پچھلے دنوں بھی وہ نیٹ میں آیا تھے اور ویکنس تھی اور وہ جو احمد آباد کا سٹیڈیم ہے وہ ان کا ہوم کی راؤنڈ ہے وہ ہر دوسرے میچ میں ادھر شتک لگاتا ہے شتک لگاتا ہے بہت سبلائن پومی ہے میڈل آرڈر بھی ان کا کافی مضبوط ہے جیسے آپ نے افتتائی میچ میں دیکھا اسٹریلیا کے خلاب بھارت نے پہلے سٹرگل کیا دو پہ تین اوٹ ہو گئے تھے لیکن کیل راہل نے میڈل آرڈر میں کولی کے ساتھ حالانکہ ایک چانچ چھوٹا لیکن انہوں نے ٹیم کی باری کو سنبھالا تو میڈل آرڈر میں کیل راہل ہرتک پانڈیا کا بہت زیادہ یوگنا رہے گا اس کی کنڈیشن مجھے لگ رہی ہے زیادہ تو تو فلیٹ پیچ بنائیں گی ہائی سکورنگ کا آپ دیکھیں پیچ جی مجھے زیادہ پتہ ہے کہ پیچ کے بارے میں آمد آباد کی پیچ کافی پینڈی کے بارے ہیں آپ کھیلتے رہے ہیں میرا تجربہ ہے دکھوکر پچاس میچ میں ادھر کھیل چکا ہوں چچا یہ سبر ہے سبر ہے کیا میرے کوئی ایٹ دیکھنے کا ہے کیا اور تین آدھر شتک ہے میرے ادھر تو میں نے بارتی ٹیم کو ادھر بہت دویا ہے جو پیچھ گا میری سٹڈی ہے میں نے کہا ہے کہ یہ ہائی سکورنگ میچ ہوگا وہ فنی میمز بنی ہوئی آرہی ہیں کہ شبھم گل جو ہے نباپس آرہے ہیں بین کی سے ریکوور ہوگا تو فنی میمز بنی ہوئی تھیں تیرا کیا ہوگا کالیا پاکستان کو جو ایش ٹیگ کر رہے تھے تو کتنا آپ خطر نائے دیتے ہیں سبھم گل کو پاکستان کے کلاف اس شکر میں تو وہ بہت جالدہ اٹھ ہو گئے تھے شاید جی پہلے میچ میں تو وہ پاکستان کی اندبازی کو بلکل سمجھ نہیں سکے جالدہ اٹھ ہو گئے لیکن دوسرے میچ میں انہوں نے کافی اچھے ہاتھ دکھائے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہین شاہ فریدی بیگ چیلنج فور اڈڈیا ٹاپ آرڈر شاہین شاہ فریدی اگر شروع کی جو اینا وکٹنے لیتے ہیں آمیر کی دران جیس طرح پہلے بھی وہ لیتے رہے ہیں تو پاکستان کے جو اینا جیت کا پرڑا بھاری ہوگا اگر ٹاس پاکستان جیت جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے بولنگ کرنی چاہیے بیٹنگ کرنی چاہیے دیکھئے ٹاس کا تو آج ہی پتہ چلے گا کس کے پاکش میں گرتا ہے اگر ٹاس پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے زیادہ تر بہور ازم لکی نہیں رہتے ٹاس میں اگر پاکستان ٹاس جیت بھی جاتا ہے بھائی چانس تو ٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ ساتھ زیرو وارڈ کب میں انڈیا نے ہمیں بچھاڑا ہے اور چھے بار پاکستانی ٹیم چیز میں فیل ہوئی ہے ہائی پریشر میچ ہے مجھے لگتا ہے پاکستان پہلے بیٹنگ کرے ایک اچھا ٹوٹل اچھا پاکستان پہلے بیٹنگ کرے جی بالکل میں کہتا ہوں پاکستان ٹیم اچھا ٹارگٹ دے ساڑھے تین سو مارے اور پھر اس کا دباؤ بھی ہلاگ ہوگا اچھا تو آج دیکھتے ہیں کس ملک میں جشن ہوگا اور کس ملک میں آنسوں کا آنسوب آئے جائیں گے کس ملک کے ٹی وی ٹوٹتے ہیں اور کس ملک میں جشن ہوتا ہے ٹاس کرنے کے لیے تو ہم ٹاس کرتے ہیں اگر ٹاس ٹیم کو چلو ٹاس کر کے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جو آنس جیتے ہیں یہ ہم کنڈلی کرنے جا رہے ہیں کنڈلی نکالنے جا رہے ہیں ابھی ٹاس کرنے جا رہے ہیں مسجد جو ہوگی وہ پاکستان کا ہوگا جو چاند ہے وہ بھارت کا ہوگا چندریاں چندریاں بھارت کا ہوگا چاند پر گئے ہیں مسجد جو ہمارے پاکستانیوں کی ہوگی سکہ اچھال کا دیکھتے ہیں کسمت کیا کہتی ہے یہ کرکٹ بھی بائی چانس کیم ہے تو یہ بھی بائی چانس سکہ جس کا ٹاس آئے گا وہ جو ہمارے پاس یہ بار ٹاس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کسمت پاکستان کی اچھی رہے گی یا انڈیا کی یہ ہمارے پاس سکہ ہے دو روپے کا سکہ ہمارے پاس ایک طرف چاند ہے دوسری طرف مسجد ہے چاند جو ہے اگر چاند آگیا تو انڈیا وین کرے گا اگر مسجد آگئی تو پاکستان وین کرے گا تو آج جو ہے لاک قسماتیں کس کا جو ہے پاکستان کا لاک چلتا ہے یا انڈیا کا میں اچھا ٹیم جیتی ہے تو مسجد آگئی مسجد سوڑاک پاکستان بیسٹ آف لاک ٹاسک انسار ٹاسک جو ہم نے کیا اس میں پاکستان وین کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان وین ریال میں کرتے ہیں کہ نہیں ٹاسک ٹاسک میں ہم نے کنڈلی نکال لی گئے ٹاسک جو ہے پاکستان جب پاکستان بیٹنگ کر رہی ہوگی نا تو جو مریخ ہوگا وہنو پلاٹو کے آٹھ میں گھار میں ہوگا اچھا ہم کو سکھا رہیا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ قسمات جو ہے وہ ستارے بھی اور عداد کا ہم لگائیں تو پاکستانی بابر آزم کے ستائیس بن رہے ہیں روح شرما کے بیس تو بابر آزم یہ میں جیت رہا ہے بابر آزم